بسم اللہ الرحمن الرحیم کون سی رقم میں سال گزرنے پر زکاة نہیں ہوتی کیا کوئی ایسی رقم ہے جس پر سال گزرنے کے باوجود زکاة لازم نہ ہو جیسے ایک ماہ برسوں سے بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہی ہے یا زیور رکھی ہوئی ہے اور وہ زیور کسی کے استعمال میں بھی نہیں ہے یا پھر وہ ہر ماہ بچوں کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتی ہے تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے کام آئے فوزیہ صاحبہ لندن سے دیکھیں نابالغ بچوں کی ملکیت میں جو پیسے یا زیور دے دیا یعنی ماں نے یہ کہا کہ یہ میری بچوں کی ملکیت میں ہے تو تو ان پر زکاة نہیں ہے کیونکہ بچوں کے مال پر زکاة نہیں ہوتی لیکن اگر وہ ماں کی ہی ملکیت میں ہے اور ماں نے اکاؤنٹ بھی اپنا کھولا ہوا ہے اور اس میں ڈال رہی ہے نیت یہ کر رہی ہے کہ بچوں کے لیے تو چونکہ اکاؤنٹ آپ کا ہے تو بے شک وہ بچوں کے نام سے کھولا بعض دفعہ نام بچوں کا ہوتا ہے لیکن ملکیت ماں ہی کی سمجھی جاتی ہے تو جس کی ملکیت ہے اس کو اعتبار ہوگا تو اس اکاؤنٹ میں اگر آپ نے پیسے ڈال دی ہے یا زیور رکھوا دیا تو وہ آپ ہی کا زیور ہے تو اس لیے اس پر زکاة واجب ہے چاہے بیٹیوں کی شادی کے لیے رکھاؤ یا بیٹوں کے لیے رکھاؤ کیونکہ ملکیت ماں کی ہے اور ماں بالغ ہے عاقل ہے لہذا زکاة واجب ہے اور اگر ملکیت بچوں کی ہے دل میں یہ نیت کر لی ہے کہ یہ بچوں کی ملکیت میں اور بچے بھی ماں کی کسٹڈی میں تو پھر قبضہ بھی ضروری نہیں ہوتا ہے ایسی صورت میں تو پھر ایسی صورت میں ان پر زکاة واجب نہیں ہے کیونکہ نابالغ بچوں کے مال پر زکاة واجب نہیں ہوتی اور یہ بہت بری رسم ہمارے معاشرے میں کہ جن ماں کی بیٹیاں ہیں وہ بچپن سے ان کے لیے جہیز جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں اللہ کا واسطہ ہے اس عذاب کو اس لانت کو اپنے معاشرے سے ختم کریں لڑکوں کو چاہیے ایک دھیلہ بھی لڑکی سے نہ لیں اور ان سے بولیں کہ یہ معاشرے میں اس کو فروغ دیں کہ بھئی یہ بیٹیوں کی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے بیٹی کے شادی پر خرچہ کرنا یہ تو غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں آیا یہ کتنی گندی غلیظ رسم ہے اس سے تو بیٹی جو ہے نا عذاب بنتی جاری ہے بیٹی کے پردائے اس معاشرے میں اس کو ختم کریں اللہ کا واسطہ مرد یہ کرے گا کہ جب شادی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے گا تو دولن کے جوڑے سے لے کر انگوٹھی زیور اور پھر ولیمے کا کھانا اور مہر اور نان نفقہ یہ ساری مرد کی ذمہ داری ہیں قرآن سے حدیث سے پتا چلتا ہے اس غسم کو ختم کریں معاشرے سے تو افسوس ہوتا ہے بیچاری ماں کا سنکے بیٹی کو تو ٹینشن بنا دی ہے معاشرے میں وہ بچپن سے پیسے جمع کر رہی ہے بھائی آپ کھائیں پیا اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اس کی ذمہ داری اس کمبخت کے ذمہ ہے جو یہاں نکاح کا پیغام بھیجے گا اس کو بولیں کہ تم اس کے خرچے اٹھاؤ تو جو بھیجنے والا ہے نا پیغام مرد وہ غیرت ختم ہو گئی ہے اس میں تو اس لیے یہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ کرے کہ ہمارے مردوں میں غیرت پیدا ہو جائے وہ بولیں بھائی ہم نہیں کرنے دیں گے دولن والوں کو لڑکی والوں کو خرچہ نہیں کرنے دیں گے ان کو سختی کریں لڑکی والوں پر بولیں ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی باقی آپ نے اپنی بیٹی کو اگر گفت دینا ہے تو شادی کے بعد بات میں دیکھا جائے گا جو دینا ہے آپ دے دیئے گا ابھی موقع پر کچھ بھی نہیں ہوگا یہ رسم ختم کرنی پڑے گی معاشرے سے تھوڑا تھوڑا کر کے پورے پورے خارون کی خزانے جانا شروع ہو گئے ساتھ میں